موسیقی 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 اسلام علیکم اور گویرے برئیو وارچنگ نیوز آئے وید مہرب باسی نرو 3 حرکت میں کب آئے گا کیا سزا سے پہلے یا سزا کے بعد اور ساتھ ہی کیا واقعی ائر ایمبیلنس کی تیاریاں ہو گئی ہیں یہ تو دیکھنا ابھی باقی ہے مگر کیا جنرلٹ آئیٹ پرویز مشرف کے درینہ دوست متحرک ہو چکے ہیں دیرائے دروستہ کہتے ہیں یا صرف یہ حکومت وقت کو ٹف ٹائم دینے کی ایک سازش ہے ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ خورم دستگیر صاحب موجود ہوں گے وفاقی وزیر ہیں ہمارا ساتھ دیں گے آج اجمل خان وزیر صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے مسلم لیگ کاف کے مغدوم محمد جعوید حاشمی صاحب تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ ہمارا ساتھ دیں گے لاز بڑھنے و دلیسٹ حسن نصار صاحب کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہمارے ساتھ رہے گا we're going to be right back after very short break واپس آنے کا شکریہ welcome once again to news eye آپ کا تعرف پھر کروائے دیتی ہوں ہمارے ساتھ انجنئر خورم دستگیر صاحب موجود ہے منسٹر فور سٹیٹ فور ٹیکسٹائل انڈسٹری مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ دے لیں سینئر وائس پریزیڈنٹ مسلم لیگ کاف اجمل خان وزیر صاحب ہمارے ساتھ مغدوم جعوید حاشمی صاحب موجود ہے پریزیڈنٹ ہے تحریک انصاف کے حسن نصار صاحب تجزیہ نگار ہیں صحافی ہیں بمانگی دہل بات کرتے ہیں اپنا موقع پیش کرتے ہیں کسی تعرف کے مہتاج نہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم حاشمی صاحب آپ سے آغاز کروں گی اور برا نہ منائیے گا کیونکہ آپ ذرا عمر میں تھوڑے سے زیادہ ہیں بتائیے گا آج کل آپ کا بلڈ پریشر کہہ رہتا ہے ویسے میں عمر میں آپ سے تو زیادہ نہیں ہوں اور یہ صحیح بات ہے اور جو میرا بلڈ پریشر دل سے جوان ہوں گے سر یقین مانے عمر میں مجھ سے بہت آگئے ہیں چلیے چلیے جیسا آپ کا دل چاہے جیسا آپ کا دل چاہے دیکھیں مجھے میرا بلڈ پریشر پوری اس میں اسی اور ایک سو بیس ہے جو آج پرو ریز مشرف صاحب کا ہے اور بغیر کسی میڈیسن کے میں آج تک میڈیسن فری ہوں آج تک میں نے کوئی ایک ٹیبلیٹ کوئی لی نہیں ہے لیکن آپ نے پوچھا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ جب ملک کے اندر اسی کے معاملات چلتے ہیں تو یقیناً آدمی کا بلڈ پریشر یقیناً ہائی ہوتا ہوگا اور جب باتیں بھی کچھ اس طرح کی چل رہی ہوں تو یقین کچھ بڑھتا ہوگا لیکن میرا پروانے کیجئے اسی اور ایک سو بیس پر رہتا ہے اور اسی کے مطابق انشاءاللہ ہم گوتو کریں گے الحمدللہ سر ایک سو بیس اسی is again as forum دستگیر صاحب was also saying ابھی it's perfection اور ستر سال کی عمر کے لیے تو it's a brilliant blood pressure record بھارہا ایک لمبی فیرز دی ہے کون سی بیماریاں ہیں جنرل ٹائٹ پرویز مشرف کو ان میں جو بیشتر ہیں وہ ongoing ہیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو اب شروع ہوئی مگر میں کچھ چیزیں دیکھ رہی تھی مازی کی ہاشمی صاحب جب آپ جیل میں رہے دوہزار تین سے ساتھ تک ایک لیٹر آپ نے پروڈیوس کیا جو تبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر سلطان صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آپ نے armed forces کی unity کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ کو پھر arrest بھی کر لیا گیا اس لیٹر میں بہت سی چیزیں تھیں کارگل کی inquiry بھی شامل تھی پارلیمان کو با اختیار کرنے کی باتیں تھیں جنرل ٹائٹ پرویز مشرف کے اقدامات کے خلاف بھی کچھ سٹینڈ لیا گیا تھا مگر سر انٹرسٹنگلی آج جب ایک فوجی ہسپتال میں موجود ہیں کیانی صاحب اور کل جنرل راہیل شریف نے بھی دورہ کیا ہمارے پاس اندر کی خبر ہے ان سے مل کے بھی آئے مشرف صاحب سے تو آج کیا مشرف صاحب اور ان کا سٹینڈ جو ہے armed forces کی unity کو متاثر نہیں کر رہا دیکھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک اپیسوڈ ہماری تو تاریخ کا یہ بقیدہ حصہ رہا ہے ماشاءاللہوں کا آنا پھر discipline کی بات unity کی بات دنیا کی سب سے discipline فوج کی بات یہ باتیں چلتی رہی ہیں جو کچھ مجھ پہ گدری ہے میں وہ تو پرویز مشرف صاحب کو معاف کرتا ہوں میرا کوئی ذاتی طور پہ نہ غصہ ہے نہ وہ اور جو میں سات سال گدر گئے جیلوں میں اور وہ بھی وہاں کے عقوبت کا گہوں کے اندر جو جسمانی طور پر بھی اس تشدد کا جو میں نے سامنا کیا کاش شرک یہ نہ ہوتا لیکن ہو گیا تو کوئی بات نہیں میں نے اپنے ملک اور کام کے لئے سوچا تھا بدقسمتی یہ ہے وہ یہ ہے کہ پورے سیاستدان جو ہے انہوں نے بھی ایسے ہی اپنے موقف کے لئے بار بار انہیں بدلا ہے اپنے موقف کے لئے معافیاں مانگی ہیں اور مارشاللہ کو جسرپائی کرتے رہے ہیں اور اس سے اس سے مجھے یہ ایک عجیب مخمصہ ہے کہ میں کس کو زیادہ مجرم ٹھیرا ہوں سیاستدانوں کو فوجیوں کو صحافیوں کو عدلیہ کو سب سے زیادہ تو عدلیہ ہے بنتی ہے میرے حصہ میں لیکن اس سے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے نہ فوج پیچھے ہیں نہ سیاستدان پیچھے ہیں آئین کو ہم نے کوئی حیثیت دی نہیں ہمارے صحابی بھی اس کو اہمیت نہیں دیتے کہتے ہیں آئین کیا ہے جی تو اس وجہ سے ہم نے جب رہنے سینے کے قواعد و زوابط اور آئین کو نہیں مانا تو یہاں پہ لٹیروں کی ڈاکوں کی راجدانی ہے اور مافیاز کا کنٹرول ہے اس طریقے سے یہ جو ملک ہے وہ تباہی کی طرف چلا جا رہا ہے جب تر قرآن کی بالہ دستی کو قبول ہم سب دل سے نہیں کریں گے تو پھر یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی میں نے خط جو تھا میں آج بھی کہتا ہوں میں نے نہیں لکھا تھا لیکن اگر مجھے موقع ملے تھے وہ خط میں آج پھر لکھوں میں نے نہیں لکھا لیکن کیا تبادرہ ہوا ہے کیا اس ملک کے اندر چیزیں بہتر ہوئی ہیں تباہی پھیلی ہے اس کے اوپر میں یہ میں نے جو جنگ لڑی ہے وہ مارشل لاکھ خلاف تھی اس خط کا وجود تک نہ تھا لیکن یہ میں کہہ رہا تھا کہ کارگل میں جو سانیہ ہوا ہے اس کی انکواری کی جانی چاہیئے میں یہ بات اگر میں نے کی تھی کسی کو بری تھی پر میں مشرف کو بری لگی یا کسی کو تھی میں چونکہ عوام کا نمیندہ تھا میں ایک پارٹی کا سربراہ تھا اور تاہیئے کا نہیں ہو سکتے پیپل پارٹی کا بھی میں ہی سربراہ تھا تو اس لیے میں مجھ پر اسے ذمہ داری آیت ہوتی تھی کہ میں آواز وہ اٹھاتا رہتا لیکن آج آپ پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھیں تو سب ہم شامل تھے میں بھی پر میں مشرف بھی میاں نواز شریف صاحبی جیسے گئے وہ اب ایک رستے کھولتے گئے وہ رستے ہم نے کھول دیئے تو پر میں مشرف کو کون پاس ہی دے گا وہ تو عدالت گانے کو بھی تیار نہیں ہے اور کوئی ان کو لے جا بھی نہیں سکتا شاید کوئی ایک دن دکھا کے پھر بعد بھی باہر چلے جائیں وہ رستے متعین ہو چکے ہیں سر یہی پچھا خوشید شاہ صاحب کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ایر ایمبلنس تھیار ہے حاشم صاحب اگر آپ اجازت دیں حسن نصار صاحب جب زلفکار علی بھٹو کال کوٹری میں بند تھے تب ان کو شدید تکلیف جب ہوتی تھی دانتوں کی تو تب بھی زیاہ الحق نے انہیں لوکلی ٹریٹ کرایا اور سر آج اتنے بڑے فوجی ہسپتال میں FIC کے اندر جدر تمام تر ایکسپرٹس آج جو بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ایسی کوئی بیماریاں نہیں ہیں جن کو ہم لوکلی چیٹ نہیں کر سکتے گوڈ فر بیڈ اگر ہاتھ ٹرانسپلانٹ کی بات ہے then we have to look abroad سر مگر ابھی بھی متوقع ہے کہ لندن کی چیٹمنٹ اور ساری ارینجمنٹس لندن میں ہو رہی ہیں as we speak مجھے سمجھ نہیں آتی ہم کن مسائل میں علجے ہوئے ہیں بھائی دیکھیں بات سنیں یہ معیشت برباد ہے بھارت میں مودی جیسا بندہ متوقع ان کا پرائم منسٹر ہے یہ آپ کی نیٹو فورسز نکل رہی ہیں ادھر سے کن محبت کدھر لے کے بیٹھے ہوئے کیسا کام کرنے جا رہے ہیں یہ میں ڈے ون سے آن ریکرڈ الہ آدمی جنہ نے کہا تھا کہ just wasting time یہ کوئی کچھ نہیں بگار سکے گا hello جی جی آئی کن ہے یوں اچھا وہ یہ پہلے دن سے میں یہ چیخ رہا ہوں کہ تم کام کر اپنا وقت برباد کر رہے ہو دیکھو بات سنو آئین آئین بڑی لگائی ہوئی ہے انہوں نے اگر 62-63 کی دھجیاں اڑی ہیں یہ فرشتے بیٹھیں اسیمبلیوں میں مجھے قسم کھا کے کوئی بتائے میں کہوں گا پرویز مشرب کو پھانسی دو او بھئی 62-63 کی تم نے دھجیاں اڑا دی ہیں جالی ووٹوں کے تھبے پڑے ہیں تمہیں 62-63 کا خیال نہیں تو تمہیں آرٹیکل 6 کا دورہ کیوں پڑا ہوا ہے اور تم کیوں اپنے دان توڑوانا چاہ رہے ہو میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ فیس ون میں دیکھیں میری بات بات اور سے سنیں فیس ون میں جتنا ڈیموکریسی نے اچیف کرنا دا کر لی ہے آپ نے آمی چیف کو لپیٹا جتنا آپ نے اس کا اب تک بات سے 63 تو اس کو تو آپ نے اس کا اجتماعی بلادکار کیا سکس کا آپ کو شوق ہے بہت زیادہ میری سمجھ سے بار ہے کہ اگر کسی ملک کا ایک اور بات کل کے پروگرام میں حامد میر صاحب نے حلف نامہ پڑا اس میں کیٹیگوریکلی بلگل دونوں کو سیپریٹ کر کے بیان کیا گیا ہے پہلی لائلٹی پاکستان کے ساتھ اس کے بعد دستور سو اگر دو میں سے اس کا انتخاب کروں گا جس کا نام پاکستان ہے دستور کا نہیں سر ایک ایک وقفہ لے لیں سر بہت بھاری باتیں کر رہے ہیں حسن نصار صاحب اس کا جواب آپ سے مانگوں گی کہ آپ کو چھے ہی نظر آ رہا ہے باست 63 نظر آ رہا کیا واقعی آپ سب اس پر اترتے ہیں اس پر ایک جواب دیں گے اور چھے کی بھی وہ شک جس کے اوپر مشرف بس پھائی لگتا ہے وہ شک نہیں جس نے چودری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھی لاؤ افتخار چودری کو لاؤ کیانی کو لاؤ مجھے اور لاؤ پرویز الہی کو آفٹر بیئی شورٹ بریک سی ویڈا سو نیوز آئے واپس آنے کا شکریہ ویلکم مونس اگنٹو نیوز آئے خورم دستگیر صاحب آپ نے کلیرلی سنا موقف کہ بھئی کدھر پڑ گئے ہو جتنا کر لی ہے پیز ون آف ڈیموکرسی میں یہ بہت ہے وہ نہ موں میں ڈالو جس سے مزید جل جاؤ سر باستر تریسٹھ یاد نہیں آتا آرٹیکل چھے ہاوی ہوا ہے پاکستان یا دستور آپ بھی اس کا فیصلہ کر لیں پہلی بات ہوئی ہے کہ سیاستدانوں کو بشمول میرے جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں ان کو پرفیکشن کا دعویٰ نہیں ہے جب ہم عامریت کے ہمام میں اگر نگاہ ڈالیں گے تو کوئی بھی سیاسی پارٹی کپڑے پہنے میں نظر نہیں آئے گی اس کے اندر لیکن یہی حال جرنلزم جوڈیشری ہماری انٹیلیجنسیا ہمارے جو معاشرے کے فیوڈل اور متوامل طبقے ہیں عامریت کا ہمام جو ہے وہ بڑا سنگین ایک مقام ہے پاکستان کی تاریخ میں اب سوال یہ کہ پولیٹیشنز تو ایمپرفیکٹ ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم اور جو کہ ہماری تاریخ ہے ہم اصولوں سے روگردانی کرتے ہیں تو کرٹیسزم ہے کہ یہ تو ہیں ہی ایسے اور یہ غلط کام کریں گے جب ہم اصول پہ آتے ہیں پھر کہتے ہیں جی آپ آپ کو تو ٹیکٹیک ہی نہیں آتا آپ کو تو سیاست ہی نہیں آتی آپ کی نصولوں میں پڑ گئے ہیں سوال یہی ہے کہ جو اصل بیماری لاحق ہے ہمیں وہ پرویز مشرف کی جو لسٹ آئی ہے وہ نہیں ہے اصل بیماری جس کا ذکر بڑے خوبصورتی سے جو اصول سینس آپ نے کیا اگر جو ان کے ترجمے سے میں اتواق نہیں کرتا آئین شکنی کی بیماری لاحق ہے اور پھر آئین شکنی کو جسٹیفائی کرنے کی بیماری لاحق ہے اور پھر اس کے اردگر جمع ہو کے اپنے سیاسی فائدے اور اقتدار میں آنے کی بیماری لاحق ہے اب اس بیماری کا علاج فوری طور پر نہیں ہو سکتا ہمارے حضور میں جس طرح میں نے کہا پوری تاریخ ہماری اس سیاہ کاری سے بھری ہوئی ہے اگر آج سے چند چند ماہ پہلے کوئی بھی پاکستان کا یہ کہتا کہ ایک ایسی حکومت آئے گی پاکستان میں جو آرٹیکل سکس کا ٹرائل کرے گی تو لوگوں نے اس کو مزاق اڑا کر باہر بھیج دینا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے پاکستان آج تک کبھی ہوا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے اس میں اتنی جان ہوگی وہ یہ کام کر سکے اب اگر غلط یا صحیح اس کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے جو موڈ ہے جس کے اوپر یہ ٹرائل ہو رہا ہے اس پر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بہرحال آئین شکنی کے جرم میں ایک شخص جس نے آئین توڑا تھا اس کو عدالتی انصاف کے سامنے لائے جا رہا ہے صرف اس کو اکبر بگٹی کی طرح سمری آرڈر نہیں ہو رہا کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جناب ہم یہ حکم ہوئے اور یہ ختم یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ پاکستانی شہریوں کے جو حقوق ہیں اس کو توڑتے ہوئے آپ جو مرضی کر دیں ایک عدالت کے سامنے آئین کے تحت کانکوانین کے تحت ایک ٹرائل ہونے جا رہا ہے اب اس کے اوپر یہ ہے کہ اپس او فیکٹو یہ چونکہ اکیلے کا ہو رہا ہے لہٰذا یہ غلط ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آرٹیکل سکس چھہسٹھ سال کی تاریخ میں آرٹیکل سکس کے اوپر ایک لفظ کی جیورس پروڈنس موجود نہیں ہے میں اور آپ بیٹھ کے ڈکشنر میں تو پڑھ لیں گے کہ سکس ٹو میں ابیٹر لکھا ہوا ہے اب یہ پروسس اس کا آغاز ہوا ہے میری یہ گزارشی ہے کہ اس پروسس کو ہم چاہے شک کا فائدہ دے دیں یا ایکسٹریم پریجوڈس سے اس کو وچ کریں کہ جناب یہ سارا کچھ غلط ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور جیسے جیسے یہ معاملہ پروسیڈ کرتا ہے اس کو عدالت کے آگے جانے دیں کیونکہ میں درچسپ بات یہ ہے کہ جو جو ٹریزن کا ٹرائل ہے جس طرح ہاشمی صاحب کا ہوا تھا ہاشمی صاحب کے لئے کوئی مجھے ہم دردی کی آوازیں نظر یعنی ہی وز ٹرائیڈ فور ٹریزن ٹریزن جو بریٹش گورمنٹ نے مہاتمہ گانڈی پہ بھی جو کلوزز لگائے تھے وہ ہی وز ٹرائیڈ فور ٹریزن ٹھیک ہے جی اور جو جس ہو ٹرائیڈ ہم فور ٹریزن پرائیما فیشہ غلط آج جب اس کا ہائی ٹریزن ہونے لگا ہے تو یہ ایک قدرت کا میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی ضرور کہیں انصاف موجود ہے کہ وہ شخص جس نے دو دھوہ پاکستان کا آئین پھاڑ کر پھینک دیا وہ اسی آئین میں اپنے حقوق تلاش کر رہا ہے وہ اسی کے اندر کہہ رہا ہے اس کی حامی کہہ رہا ہے جی سکس ٹو کیوں نہیں پڑھتے آپ جناب فیشہ ٹرائل نہیں ہو رہا سر آپ حامیوں میں موجود ہیں میری گزارش ہے میری گزارش ہے آپ وہی درینہ دوست ہیں جو متحرک ہو چکے ہیں پروید مشرف کو آئین میں میں وہی کہتا ہوں تمام تر ہماری پرفیکشن ماضی کے گناہ و سیاہ کاریوں کے باوجود آئین شکنی کی بیماری کے علاج کی کوشش ہم نے شروع کی ہے آپ کو ہماری کوشش اچھی نہیں لگ رہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بدنیتی ہے بارحال ایک بیماری کا علاج ہے آپ اب ہم سے ڈسگری کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ علاج درست نہیں ہے وہ تو آپ کا حق ہے لیکن the truth is کہ آئین کو پاکستان کی اگلی نسلوں تک شاید اس حالت میں پہچانے خان صاحب جب آئین شکن کو آئین کے زمرے میں لائے جا رہا ہے قانون کے زمرے میں لائے جا رہا ہے تو کیوں آپ کی لیڈرشپ کوئی محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا کو بڑا غلط پیغام جا رہا ہے جب اس نے شب خون مارا جب اس نے نو سال ادھر حکومت کی غیر قانونی طور پر آئین و دستور پھاڑ کے ختم کر کے تب دنیا کو بہترین پیغام جا رہا تھا ہمارا مہر اس وقت کیا پیغام جا رہا تھا جس وقت میاں نواز شریف صاحب ان کے ساتھ ڈیل کر کے ایک معایدہ کر کے باہر جا رہے تھے غلط پیغام گیا میری بات سنے اسی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کیا غلط کیا دوسری بات تو رانگ زون میکر آئیت صاحب نہیں میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا دستگیر صاحب اور دوسری بات میں یہ کسی قانون اور آئین اور دستور میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ آئین اور قانون میں وہ چیزیں پک کریں جو آپ کو پسند ہو یعنی آرٹیکل سکس کا جو پہرے آپ کو پسند ہے اس کو آپ پک کر لیں جو ٹو ہے اس کو آپ نہ کریں جس میں ایڈر ہے کولیبریٹر ہے وہ آج دستگیر صاحب کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹے ہوئے ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا ان کے عقاد کیا تھے کل تک وہی لوگ مشرف کے حق میں آپ کے ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر کبھی مشرف کی تعریفیں کرتے تھے کبھی چودری شجاعت کی تعریفیں کرتے تھے پچھلے حکومت میں عصف علی زرداری کی تعریفیں کرتے تھے بیٹھ کر نیا نواز شریف کی تعریفیں چینلوں پہ بیٹھ کر کرتے تھے وہ لوگ جو ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں آپ مجھے یہ بتا دیں ایک بندے کے خلاف ہم یہ نہیں کہتے ہماری جماعت یہ کہتی میں کہتا ہوں کہ مجھے آج فقر ہے کہ میں چودری شجاعت کے ساتھ ہوں مجھے بڑے آفر ہوئے اس لیے کہ میں چودری شجاعت سے ہوں کہ آج مشکل وقت میں وہ کڑا تو ہو گیا نا اور مشکل وقت میں کوئی ساتھ نہیں دیتے اس جنرل مشرف صاحب کی وجہ سے بڑے لوگ عرب پتی بنے ہیں میں جانتا ہوں اگر آپ کہتے ہو تو میں نام بھی لے کر دی جائے سکتا ہوں لیکن بات یہ ہے مہر کہ ہمیں قانون میں آئین میں پیکن چوز نہیں کرنا چاہیے ہم یہ کہتے کہ اگر وکیل استغاہ شاہ کہتے ہیں ایک وزارش ہے سر ایک وزارش ہے نہیں وہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف ڈورپنڈی کے فوجی اسپطال میں جا چپے ہیں یہ کونسا طریقہ ہے یہ آپ کے پاکستان کا چیف آفارمی سٹاوف تھا اس کو آپ غدار کہہ رہے ہو تو آپ کیا انٹیشن جائے جاوید آشمی غدار درست ہے جنرل زیاول حق صاحب جب دور جاوید آشمی آن لائن ہے ان کی غداری درست ہے آپ کے طور میں آشمی صاحب کی جاوید آشمی صاحب یہ غدار نہیں میں ذاتی طور پر جاوید آشمی صاحب ان کی بات سنیں وہ جنرل زیاول حق کدھی آپ بتائیں جس کی پیدا ہے ایک بات آپ سے آپ حکومت کے رہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتھاروی ترمیم آپ نے دیکھی تو غدار کا لفظ تب چینج کر دیتے ہیں آج تو ٹو تھرز مجوریٹی بھی نہیں ہے جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سرکھیں میری بات سرکنی سرکنی سر آئی جس وانٹ تو انڈرسٹین کہ اب یہ باتیں جو یاد آ رہی ہیں یہ پہلے کیوں نہیں یاد آئیں سر اب اب ان کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہے ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں مہر آپ جائے آپ حکومت کے سر آرٹیکل چھے کو انڈرسٹین آفز کرتے ہیں اے این بی دونوں کلاوزز کو کرتے ہیں آپ نے نہیں کیا میری بات تو سنیں آپ کریں بارہ اکٹوبر سے آپ نے کیوں نہیں کیا آپ بارہ اکٹوبر سے کریں دیکھیں ہم نے کبھی یہ دعوے بھی نہیں کیا سی ٹھنگ ہونا ہی نہیں چاہی آرٹیکل چھے کو نکال دیں ہم نے مشرف کا ساتھ دیا اور ڈنگے کی چوٹ پر ساتھ دیا ہم کوئی ڈھٹے رہے نہیں نہیں کوئی اپولیجز نہیں ہے کیوں ہم نے کوئی غلط کام دیا تو سر پھر حسن نصار صاحب آج جب چودری شجاعت صاحب اپنے آپ کو پرویز الہی کو اور ساتھ چودری ارتخار کو اور کیانی صاحب دونوں سب کو کہتے ہیں ہم سب کو اس ٹرائل کا حصہ بناو تو سر پھر تو ان کی تعریف کرنی چاہیے کوئی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اس ملک میں ان اپولیجز کی چودری شجاعت کے علاوہ کوئی بندہ بابکار اور بازمیر دکائی نہیں دے رہا سچی بات یہ ہے اور ایک بات میں ارز کروں آپ کو موسموں کے ساتھ لباس تبدیل کرنا ہمارا کلچر ہے شیرشاہ سوری نے کہا تھا یہ ایسے گئے گزرے لوگ ہیں برے سغیر کے ہر جانے والے کو گالی ہر آنے والے کی خوش آمد اور زیال حق کی سرپرستی میں وہ ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں سو اگر پرویز مشرف اسی آئین میں پناہ ڈونڈ رہا ہے تو اسی آئین کی دھجیاں اڑانے والا اور اس کو چیتھڑا قرار دینے والے شخص کے پروردہ اگر کر رہے ہیں تو یہ کونسی یہ ہم سب کا کیریکٹر ایک جیسا ہے اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ تین نویمبر جو ہے یہ بارہ اکتوبر کا ناجائز بچہ تھا کام کرنا ہے تو بارہ اکتوبر سے ان میں حمد نہیں سیلیکٹیو جشنس سنیں مری بات پندورا باکھ کھولنا ہے نا پندورا باکھ کھولنا ہے تو پورا کھولیں پرویز مشرف کے ساتھ جسرس افتخار بھی لٹکا ہوا دکھائی دے تو میں ساتھ ہوں ان کے یہ کوئی بات نہیں حسن عصار صاحب الطاف حسین کے بیان کے اوپر آپ کا کیا انیلیسز ہے وہ کہتے ہیں تین کروڑ مہاجروں کی تزلیل ہے بالکل دیفیرنٹی جیسے سندھ میں آپ لاشے سندھ میں آپ لاشے بھیجتے رہے ہو اب آپ نے مہاجر پر کر لیے یہ دیمنشن ہے سب انگلز پر سامنے رکھیں تو بھوچ جاتے ہیں اور میں دیکھیں بات سنیں میں کہہ رہا ہوں کہ تین نومبر تو ناجائز بچہ تھا بارہ اکتوبر کا اس کو آپ کیسے بھول رہے ہیں میری اکل سمجھ سے بھار آئیے یہ سیلیکٹیو جسٹس ہے مجھے دیکھیں بات سنیں یہ ہم تو گوزپ اور کم مکر تھے نہیں تقریریں کر کے کوئی ایک کولم مجھے بتایا پرویز مشرف صاحب کے رول میں کہ ان کو اپوز نہیں بلکہ جو جلاوطن ہوں گئے تھے بگوڑے تھے میں ان کا کرٹیک تھا اور ان کو سپورٹ کرتا رہا جلاوطنی میں کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کسی کو جلاوطن اس طرح کرنے کا لیکن آج جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے ایک سابق آرمی چیف کو سنگل آؤٹ کر کے وہ چودر ہے وہ اور اگر پاک فوج اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تو وہ میری پاک فوج نہیں ہے ووہ سر یہ تو بہت ہی آپ نے اگن ہاشمی صاحب وہ میری عزت کیا رکھیں گے ہاشمی صاحب اس کا رسپونس آپ دینا پسند کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد میں پورا انصاف کی بات کروں گی سر اگن نوٹ سنگل آؤٹ انسٹیوشن سر because that can definitely be very harmful to our country but after a very short break ہاشمی صاحب I would like your response stay with us on News Eye واپس آنے کا شکریہ ہاشمی صاحب to the point مشرف رشاہ فیصل کے اسرار پہ میہ محمد نواز شریف کو باہر بھیج دیا تھا آج even though سعودی وزیر خارجہ نے quote unquote absolutely not کہا مداخلت میں اس کیس کے حوالے سے مگر سر is it not payback time payback کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا realistically بلکل ہوگا اور جس طرح اس کے ہماری سیاست چلتی رہی ہے اس میں فوج کا عمل دخل بھی جو ہے بلکل ہوگا اس کے اس کا منطقی نتائج یہ ہی ہے کہ پرویز مشرف صاحب تشریف لے جائیں گے اور پریوں کے کھٹولے پہ جائیں گے اتنے محروم بھی نہیں ہیں اتنے بغیر سپورٹ کے بھی نہیں ہیں وہ پریوں کے پروں پہ بیٹھ کے ملک سے باہر جائیں گے فکر نہ کریں ان کے عامی بہت پریشان ہو رہے ہیں پریشان نہیں نہ کریں لیکن اس ملک کے کوئی پریشان نہیں ہے پہتے دن سے گھا رہا ہوں ایسا ہی ہوگا یہ بلکل یہ یہ ہوگا آپ کی دعاوں سے انشاءاللہ میری دعایں بھی شامل ہیں تو پریشان کیوں ہو رہے ہیں پریشان ہو کے اپنے ملک کا آئین کو آقا کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے حالانکہ یہ میں پروگرام دے رہا تھا حسن نسارس کا حامد میر کے ساتھ جو یہ نے پڑھا ہم نے برد کسمتی سے خوش کسمتی سے وہ لوگ ہیں انہوں نے آئین میں ترمیمیں کیے ہیں ٹھیک کیا ہے اچھا کیا ہے چالیس چالیس سال ہم اسمبلیوں میں پارلیمنٹ میں رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہیں بھی کسی طرح سطح پہ بھی پاکستان کے برابر اس کے آئین کو ٹھیک آئین کے مطابق کیا گیا ہے لیکن یہ کہتے ہیں پاکستان الگ ہے دستور الگ ہے یہ میری سمجھ سے بالت تر ہے میں سیکھوں گا ہمارے دوست چلس کو پہلے بھی یہ پہلے بھی مجھے گار یہ لکھتے رہتے ہیں کیا وہ قدار ہیں پھر مجھے چار سال جیل مکتی ہے یہ پہلے بھی لکھ رہیں گے لیکن یہ تو بتائیے کہ کوئی ملک آئین کے بغیر دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں عمریت ہیں جہاں دوسرے معاملت میں آئین انس کے اندر بھی کوئی آئین کوئی عدالت کوئی طریقے کار آج ہاشمی صاحب آپ ہی سے سوال ہے دستگیب صاحب کبھی بدقسمتی سے ہم تاریخ کے اس دعانے پہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ملک میں جعوید ہاشمی غدار رہے یا مشرف غدار دونوں نہیں میوٹنی کا اندازہ کریں میوٹنی کا چلا مقدمہ جو تو کرنے والے آپ دونوں کو کہنے نہیں ہیں پر وید مشرف بھی نہیں ہے میں بھی نہیں ہوں آخر مجھ پر جس نے غداری کا مقدمہ چلایا اس کے ساتھ کیا وہ تو یہی پر وید مشرف صاحب تھے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں میں کہتا ہوں مجھ سے بھی اور پوری قوم کا جس جس آدمی نے قائم کو توڑا ہے اس کے اندر حصہ بنائے کچھ تو کریں بعد میں یہ یقین آپ نیتر ملڈی لیک طرف معافی دے دیں لیکن آپ کا ہر مجرم کو سامنے تو لائیں ہم کیسے چلائیں گے ملک کو یہ ہمارے دماغ ہیں سوچ رکھنے والے بھائی ہیں ہمیں بتائیں تو صحیح کیسے چلے گا آئین کہتے ہیں آئین مرد شرف نے دو مرتبہ توڑا میرے بھائی حسن سار کہتے ہیں اس کے کوئی حیثیت ہی نہیں چلو نہیں ہے بھائی پہ ملک سے چلائیں گے ملک کو پندوق کے ذریعے سے چلائیں گے ملک کو آئین کے ذریعے سے چلائیں گے ملک کو انڈیا کے بالا دستی میں چلائیں گے امریکہ کی بالا دستی میں چلائیں گے کچھ تو کچھ تو قانون ہو کچھ تو اس کا کوئی پیمانہ ہو میں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جنرل صاحب وہ عدالت میں نہیں جانا چاہتے ان کو اللہ نے آپ خود کہہ رہی ہیں اور ان کی جو میڈیکل ریپورٹ آئی ہے ایک چیز اس میں نہیں ہے جس میں وہ عدالت کے سامنے پیش نہ ہوں ہونے کے قابل نہ ہوں تو پھر آپ اگر عدالتوں کا بھی اور زیادہ مزاق اُڑائیں گے افتخار کو بے شک جسٹس اقتدار کو افتخار کو پانسی آتے آئے لیکن اس کے نام کو بچا کے اس کو پانسی دو کہیں سے اگر شروع ہو رہا ہے وہ کل موقع آ رہا ہے کس وجہ سے انہوں اگر ریپورٹ آ جاتی کہ واقعی بیمار چل سر امران خان کو نرو 3 کی بھو کیوں آ رہی ہے مجھے یہ بتائی جبکہ سعودی وزیر خارجہ نے بھی کہ دیا اپسلوٹ یہ میں حقیقت چاہیے میں نے پہلے اشارت بات کی تھی کہ یہ شہدادہ پریوں کے پروں پر ملت سے باہر پریوں کے جھولے میں جائے گا ہمارا کوئی آئین ہے نہیں یہ ملکی بن گیا تھا کیسے بنا تھا ٹوٹ گیا آج جو چھوٹے ہیں یہ بات کرتے ہیں ان کو آئینی طور پہ اکبر بکٹی کو مارا جائے کوئی پوچھنے والا نہ ہو آواز اٹھانے والا نہ ہو وہ صوبہ اسی طریقے سے ہم چھوٹ دیں گے پنجاب کے بلد سر باکی بڑا اہم سوال حاشمی صاحب نے اٹھایا کہ یہ ملک پھر چلے گا کس طرح کس پہ مانے پہ ہمیں ساری بتا دیں میرے بھائی بتا دیں اسی طرح ایک مورالی کمپرومائز سوسائیٹی تھی تو الیکسانڈر سولدنیٹس نے پوچھا کہ ہم کیا کریں اس نے کہا کہ ہم سب میں اگر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم آ کر سچ بول سکے اگر ہم کمپرومائز ہیں اگر ہم امپرفیٹ ہیں لیکن ایک کام تو کر سکتے جھوٹ کا ساتھ نہ دیں دیکھیں پرویز مشرف ہم میں میری گزائی سن ہم سب مقدمہ چلا کے جھوٹ کا ساتھ نہیں وہ وہ جھوٹ نہیں یاد ہو یہ کہیں کسی کو تحفظ فرام کرنا مقصود مقصود یہ ہے کہ آغاز ہو ایڈرز این ایڈرز میری گزارش کریں میری گزارش سن لیں پرویز مشرف صاحب کو عدالت میں آنے دیں سر اگر آپ اجازت لیں مختصر حسن نصار صاحب پیمرہ نے منع کیا پائپ نہیں پی سکتے آنے تو میں گزارش کرتی ہوں آپ سے شکریہ آپ continue کریں سر میں یہ کہ رہا ہوں کہ ایڈرز اور ایڈرز پرویز مشرف آئیڈرز کوئی دے 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 میں بھی مرڈر کا حصہ تھا میں نے ہلپ کیا میں اس منصوبے کا حصہ تھا اس پلان کا کوئی بھی دنیا کی عدالت اسے نظر انداز نہیں کر سکتی یہی چودری شجاعت نے کر دیا کہ میں اس سسٹم کا حصہ تھا مجھے پربیز الہی کو چودری افتخار کو اور قیانی کو سب کو زمرے میں ملا سیاسدان ہم اس تظلیل کا تحریری زبانی اور جسمانی طور پہ جواب دیں گے دیکھیں یہ جو الطاف بھائی کی میرے خیال میں یہ ان کی حمیت نہیں ہے ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے والی بات ہے جیسے وہ اور مشکلات پیدا کرنے سندھ نمبر ون ٹو وغیرہ وغیرہ موسیقی